بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نیویڈو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو جو اسکرم پر نظر آ رہا ہے یہ پاک فوج میں جونئر کمیشن آفیسر نائب خاتیبہ اور سپائیہ اور میلیٹری پولیس کی جوبز آ چکی ہے اور اس کا جو معلومات ہے اور اس کے لیے اپلائی کا طریقہ اور کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایج اور تعلیم اور کونسی جوبز ہے اور کیا ڈیوٹی ہے اور کون کون اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ معلومات ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ان فارمیشن جوبز کی بارے میں دے ہوں گا اور اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ان تک دیکھنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکی ایک این پر لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نینی اپ ڈیٹ آپ کو بلاتائی پہنچے اور برگت اپلائی کرتے رہے اس میں جو سب سے پہلے لوگ ویڈ کرتے ہیں وہ تو سپائی کے لیے کرتے ہیں لیکن اس میں ساتھ ساتھ میں جونئر کمیشنر آفیسر نائب خطیب کا جوب بھی آ چکی ہے اس کے لیے جو عمر کی حد ہے ایک سے ایک اپریل دوزر بائیس تک بیس سال کم از کم اور اٹھائیس سال تک اس کے لیے ایج لیمٹ ہے اس طرح سپائی کے لیے جو ہے عمر کی حد سترہ سے ترائیس سال ہے اور کلرک اور کوک پانچ فوٹ اور ست انچ اس کے لیے ہائٹ اس کے لیے درکار ہے میلٹری فولیس کے لیے پانچ فوٹ آٹھ انچ اور سویپر سینٹورکر کے لیے جو ہے پانچ فوٹ اور تین انچ اور اس طرح اپلائی جو ان لائن اپلائی اس کے لیے جو ہے وہ شروع ہوگی ایک اکتوبر سے اور سپائی کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ میٹرک ہے اور نائب خاتیب کے لیے جو ہے وہ جنر کمیشن نائب خاتیب کے لیے جو ہے وہ دینی مدرسے سے ایڈوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ وہ سنت حاصل کیا ہو اور جو سپائی کے لیے ہے وہ میٹرک یا مساوی اس سے زیادہ ہو اور کلرک کے لیے جو ہے انٹر میڈیٹ ہے اور کوک کے لیے میڈل ہے سینیٹری اور سوپر کے لیے نائب خاتیب کے لیے اس کے لیے کوالیفیکیشن ضروری نہیں ہے اور اس کے جو اپلائی ہے www.joinpark.gov.p کے ویب سائٹ پر ان لائن شروع ہوگی جب بھی جب شروع ہوگی تو انشاءاللہ میں دوبارہ ویڈیو بناوں گا اور اس میں جو ان لائن جوبز کے جو ویڈیو وہ میں بناوں گا تو اس سپائی کے لیے جو مدوار ایک اکتوبر تیس اکتوبر تک اپلائی ان لائن اٹریشن کروا سکیں گے تو اس کے لیے جو آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ایج سترہ سے ترہی سال کنفرم کرنا ہوں گے کیونکہ ایک بھی دن آپ کی کم ہو تو وہ آپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور اس کے لیے جو ملیٹری پولیس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ان میں ملیٹری پولیس والے ہوتے ہیں ان میں ڈیوٹی کرتے ہیں اور اس میں وہ اس کی پولیس ہوتے ہیں اور ان میں سے کسیلک کرتے ہیں آپ جنرل سپائی کے لیے اپلائی کرو گے اپلائی کے دوران اور پھر جو آپ کو وہ سیلک کریں گے ملیٹری پولیس میں یا نرسنگ میں یا کوک میں یا کلرک میں وہ سیلک کریں گے آپ کو تو آپ کو اپلائی جو ان لائن اپلائی ہے آپ اپلائی کا جو پورشن ویب سائٹ ہے فارم ہے اس میں آپ کو جنرل سپائی کے لیے اپلائی کرنی ہوں گی تو یہ معلومات تو انشاءاللہ دوبارہ سارا جنگ کی ویڈر کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں